جس بلوچستان کو لے کر پاکستان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں جس بلوچستان کی جنتہ کو پاکستانی سینہ دن راہ ٹورچر کرتی ہے وہ بلوچستان دراصل کیوں پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے اور اپیکشہ کا شکار بھی کیوں ہے بلوچستان کے نام پر پاکستان بخلا اٹھتا ہے اور ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے کہ پاکستان کا ایک حصہ اس سے آزادی پانے کے لیے بیچین ہے ان سب سوالوں کا جواب آپ کو بلے گا اس ریپورٹ پہ ایریا کے لحاظ سے بات کریں تو بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا پرانت ہے حالانکہ باقی کے چار پرانتوں کے مقابلے بلوچستان کی آبادی سب سے کم ہے لیکن یہ علاقہ پاکستان کے لیے اہم اس لیے ہے کیونکہ اس کی سیمائیں ایران اور افغانستان سے ملتی ہیں اور یہ نیچرل ریسورسز کا بھنڈار ہے گیس، گویلا اور تامبے کے یہاں بڑے بھنڈار ہیں لیکن یہ پاک کا سب سے گریب پرانت ہے پاکستان کے چالیس پیزدی علاقے میں بلوچستان موجود ہے اس کی سرحط دکشن پسچم میں ایران اور اتر سے لے کر اتر پسچم تک افغانستان سے لگتی ہے اس کے اتر پورو میں پاکستان کے قبائلی علاقے اور دکشن میں عرب ساغر ہے بلوچستان کا سنگھرش انگریجوں کے جمانے سے ہی چلا آ رہا ہے پاکستان بننے کے بعد کافی نانکر کے بعد بلوچستان کی سیمہ پاک میں شامل ہو گئی لیکن شکایتیں کبھی دور نہیں ہوئیں وجہ رہی کہ پاکستان نے جتنی طاقت اس علاقے پر اپنا ادھکار مضبوط کرنے میں خرچ کی ہے اس کا بہت چھوٹا سا حصہ ہی یہاں کے لوگوں کو مکیدھارا میں شامل کرنے کی مہم کو دیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ دلوں کے بھی دوریاں بڑھتی گئی اور پاکستان بار بار یہاں کی آوام کو اپنی طاقت دکھاتا رہا 1948, 1958, 1962, 1973 اور 2002 میں یہاں پاکستانی سینہ کی بڑی کاروائیاں ہوئی ان میں بھاری ہتھیاروں کا استعمال اور ہوایی حملے بھی کیے گئے ناراضگی اور تب بڑھ گئی جب 2006 میں بلوچ نیتا اکبر بکتی کو کتل کر دیا گیا اس وقت پاک کے راشت پتی رہے پرویز مشرف نے اسے صحیح کاروائی قرار دیا تھا آج بلوچستان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ لابتا ہے اور سرکار کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے گائب ہوئے لوگوں کا پریوار سرکار پر ہی انہیں اگوا کرنے کا عاروپ لگاتا رہا ہے جبکہ سرکار ان پر ہی یہاں گڑھ بڑی فیلانے کی جمعیداری مرد دیتی ہے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان نے یہاں آرتک گتویدیاں بڑھا دی ہیں جس کے تہت چین اور ایران کے ساتھ بڑے قرار کر کے گوادر ائرپورٹ پر سویدھائیں بڑھائی جا رہی ہیں اور چین کے ساتھ ایکنومک کوریڈور بنایا جا رہا ہے یہ باتیں بلوچستان کے لوگوں کو اور بھی ناکھوش کر رہی ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ ان کے ادھکار چینے جا رہے ہیں بلوچستان میں چناؤ تو ہوتے ہیں لیکن ان میں دھاندلی کی شکایت ہمیشہ ہی رہی ہے بلوچستان کے لوگ ہمیشہ ہی پاکستان کی بیرکھی اور ظلموں سے تنگ آ کر آزادی کی مانگ کرتے رہے ہیں لیکن پاکستان اسے بھارتی ساجش کا نام دے کر نکار دیتا ہے انٹرنیشنل ڈیسک انڈیا 24-7